روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سمصلاة والسلام علی اہلِ بیتِ الطیبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وذکرهم بے ایام اللہ مطرم المقام سادات کرام مؤمنین و مؤمنات آج ہم استشهاد مولانا و مقتدانا و سیدنا و امامنا و قائدنا و مرشدنا حضرت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علی منا رہے ہیں امام علی نقی الہادی سلوات اللہ وسلام علی کہ والدِ بزرگوار کم سن ترین امام تھے جنہوں نے آٹھ سے نو سال کی عمر میں یعنی آٹھ اور نو کے درمیان کی عمر میں منصبِ امامت حاصل فرمایا امام علی نقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور یہیں ان کی ولادت ہوئی امام علی نقی علیہ السلام منصبِ امامت پر تقریباً چوبیس سال تک فائز رہے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت سامرہ میں ہوئی دو سو چوون ہجری میں دو سو پچپن میں امام زمانہ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک سال قبل امام علی نقی علیہ السلام شہادت کا جام پی گئے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حالات زندگی کو بحث کیا جائے تو آپ کے بڑے صاحبزادے سید محمد تھے جن کو امام حادی علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہی میں رہنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہاں کے امور کو وہ سنبھالیں جب متوکل نے زبردستی امام علیہ السلام کو مدینہ سے سامرہ کی طرف ہجرت کرائی امام علی نقی الحادی علیہ السلام سلام کہ کچھ ایسے خواس ہیں جو آج کی مجلس میں ارز کرنا ضروری ہے پہلا عمر یہ ہے کہ امام علی نقی الحادی نے زیارت جامعہ کبیرہ ہمیں دی ہے جو مفاتیح الجنان میں درج ہے یہ زیارت جامعہ کبیرہ جو شیخ اباس قمی نے اس مفاتیح کے اندر درج فرمائی ہے یہ زیارت امام علی نقی الحادی علیہ السلام کی عطا کردہ ہے یہ امام ہی کی طرف سے ہمیں ملی ہے گویا امام علیہ السلام نے بہت بڑا جو معرفت کا خزانہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ کی صورت میں وہ اپنے شیعوں کو عطا فرمایا زیارت جامعہ کبیرہ شیخ صدوق نے کتاب ملی حضور الفقی میں درج کی ہے اس زیارت میں امام علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد یعنی معصومین علیہ السلام کا تعرف کرائے السلام علیہ السلام علیہ السلام یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالة ومختلف الملائکہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہ الحلم واصول الكرم وقادت الامم وعولیاء النعم واناصر الابراد ودائم الاخیار وصاصة العباد وارکان البلاد وابواب الایمان وامنا الرحمان وصلالة النبیین وصفت المرسلین وحترط خیرت رب العالمین الى آخر یہ زیارت ان ذکر الخیرو کنتم اصلہ واولہ ومعدنہ ومنتہہ ومعواہ یعنی ملجاہ یہ زیارت جامعہ کبیرہ جو کہ ان کی زیارت ہے جنہوں نے اللہ کا تعارف کرایا بندوں کو یہ امام علی نقی الہادی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی دوسری خاص شہ جس کا ذکر میں آج کی مجلس میں ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے زیارت الغدیر زیارت الغدیر میں دسیوں بیسیوں آیات قرآنی کی آمیزش فرمائی ہے امام علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے بارے چاہ رہا ہوں تیسرا عمر خاص عمر جو امام علی نقی الحادی علیہ السلام کے بارے میں ہے مفاتی میں اسی میں زیارت زیارت الخامس لمولانا امیر المومنین سلام اللہ علیہ مولا علی کی جو پانچمیں زیارت ہے وہ بھی امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں یا اول المظلوم یا اول من غصب حق یعنی امام علیہ السلام کی حریم میں امامت کی حفاظت میں ایسا تعارف کروا رہے ہے کہ اے پہلے مظلوم اور اے پہلے معصوم جنہیں ان کے حق سے حق خلافت حق ولایت ظاہری جو حق ہے اس سے محروم کیا گیا یہ تین عمر آپ کی خدمات عالیہ میں بیان ہو گئے چوتھا عمر بلکہ پانچمہ عمر جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام علیہ السلام کا مستجاب دعوات ہونا جب امام کو اس زندان میں رکھا گیا جو تاریخ تاریخ تھا اور وہاں متوکل ملعون نے ایک چھوٹی سی قبر بنا دی تھی اس چھوٹی سی قبر کو دکھایا جاتا تھا امام کو اور بتایا جاتا تھا کہ آپ کو اس قبر میں سپرد خاک کر دیا جائے گا تو آلموست کچھ دنوں کے بعد امام علیہ السلام نے اس کارندے سے کہا جو داروغہ تھا کہ اِنَّا عَلَيْ عَلَى اللَّهِ حَقٌ اِنَّا لِيْ عَلَى اللَّهِ حَقٌ اللہ پر میرا ایک حق ہے اور وہ حق میں استعمال کروں گا امام علیہ السلام نے اپنے لبوں کو جنبش دی اور تین سے چار دن میں یہ ملعون اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں حلاکت کو پہنچ گیا پھر اس کا بیٹا بھی اسی طریقے سے یہ پانچ عمر میں نے آپ کی خدمات آلیہ میں پیش کی ہے کیونکہ میں باقی امور کتاب بھی پوری لکھ چکا ہوں اور اس کتاب کو تقریباً کافی حد تک میں پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں آپ کی خدمات آلیہ میں بیان کر چکا ہوں جو چیزیں میں نے بیان نہیں کی وہ یہ پانچ پوائنٹ ہیں جو میں نے آج آپ کی خدمات آلیہ میں تعرف امام علی نقی الحادی سلام اللہ علی کے لیے بیان کی ہے یاد رکھئے یہ جو سازش کی تھی ان ملاعین نے کہ امام علی نقی علی السلام کو بلوایا اور امام حسن حسن سلام سغر سنی میں تھے اس لیے ان دونوں ہستیوں کو انہوں نے سامرہ بلوایا کہ یہ دھوکہ دے سکے کہ روحانیات کا مرکز بھی یہی ہے اور دنیاوی سیاسیات کا مرکز بھی یہی سامرہ ہے مگر متوکل اپنے اہداف میں کامیاب نہ ہو سکا متوکل مکار ترین اور معاند ترین اہل بیعت سے سخت اناد رکھنے والا عباسی خلیفہ تھا یہی وہ ملعون ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو بن کروا دیا تھا ممن ممنات امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی شب اور شہادت کے روز میں مجالس منعقد کرنی چاہیئے ازاداری ہونی چاہیئے نوحہ خانی ہونی چاہیئے اس لیے کہ یہ ہمارے ان اماموں میں سے ہیں کہ جن اماموں کو حج کرنے کی استطاعت نہیں ہوئی جانے ہی نہیں دیا گیا ان اماموں پر اتنی سختیاں تھیں ایک نام کلب بائیکار تھا ہمارے ان اماموں پر جیسے کیارویں امام دسویں امام نویں امام بہت قسم پرسی میں ظاہری طور پر زندگی گزار کے گئے ان کے ایک بھائی بھی تھے یعنی سید محمد کے امام حسن حسن علیہ السلام کے ایک بھائی تھے امام علی نقی علیہ السلام کے ایک فرزند تھے ان کا نام حسین تھا حسن اسکری علیہ السلام اور حسین کو حسنین بھی پکارا جاتا تھا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سید محمد کے وصال کے بعد سید حسین کی بھی وفات حسرت آیات کی خبر سن کر برداشت کرنا پڑی اور صبر کرنا پڑا آپ کی نسل امام حسن اسکری سے چلی اور وہ امام مہدی علیہ السلام پہ منتج ہوئی جو فی الحال ایک فرزند دنیا میں موجود ہیں یعنی آپ کے پوتے اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے سائب زادے ان مذکورہ پانچ امور کے بیان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام علی نقی کا ایک لقب حادی ہے یعنی یہ حادی امت ہے اور ان کا ایک لقب اسکری بھی ہے جس محلے میں آپ رہتے تھے سامرہ میں اس کو اسکر کہا جاتا تھا اس لیے آپ اسکری ہیں اور یہ بھی بعض نے لکھا ہے کہ جس طرح امام حسن اسکری علیہ السلام نے وقت کے ظالم بادشاہ کو اللہ کے ٹروپس دکھائے تھے ان امام نے بھی اللہ کی فوجیں دکھائیں اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں یعنی یونو سے نقاش ایک ڈیمیڈ کا بزنس کرنے والا تھا اللہ ظاہر یہ متوقع کا دور ہے متوقع نے اس کو کہا کہ یہ یونیک ترین ڈیمیڈ ہے دنیا اسے میرے اہل خانہ کے لئے دو حصوں میں تقسیم نہ کرنا اور سالم لے آنا سالم آئے یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اگر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو تمہارا سر کٹ دیا جائے گا یہ آیا ٹھیک کرنے لگا سیکل کرنے لگا تو اسلام نے فرمایا تم جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا جیسے ہی گیا تو متوقع نے پوچھا کہ بتاؤ میرے اس ڈیمیڈ کو سیکل کر کے لائے ہو کہ جی ہاں کہ ایسے کرو کہ ہمارے اہل خانہ نے دو جگہ ڈیوائیڈ کرنے کی فرمائش کر دی ہے تو جا کر دو کہ معجزات کا اور امام کی کرامات کا امام کی انعیات کا علم ہوا حتیٰ کہ ایک کرسچن ہے جس کو متوقع نے بلا بھیجا قبل اس کے کہ وہ پہنچے اس نے ایک امام علی نقی علیہ السلام کے خادم سے کہا کہ بتا سکتے ہیں کہ متوقع سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے تو اس نے کہا نظر کر لیں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ حدیہ کر دیں اس نے سو ظاہران سو درحم یا سو دینار اس نے حدیہ کر دیا نظر کر دیا امام کی خدمت میں اور وہ جب گیا تو متوقع نے اس کو کچھ نہ کہا حتی یہاں تک روایات میں میں نے دیکھا ہے کہ خود متوقع بیمار ہو گیا بابوجود اس کے کہ یہ دشمن تھے اہل بیعت کے مگر اس کی ماں نے کہا ایک ہزار دینار سا امام نقی پر صدقہ کروں گی کہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے یعنی وہ بھی یہ جانتے تھے کہ شفا انہی کے ذریعے ملتی ہے یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے شفا بھی ملتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں انہیں الحمدلل عقیدہ ہے ہمارا شفاعت بھی ملتی ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے یا تو پندرہ ذلحج ہے یا پانچ رجب ہے زیادہ تر پندرہ ذلحج منائی جاتی ہے مگر تاریخ استشارت کے بارے میں بھی دو روایات ملتی ہیں دو سیکنڈ رجب یا تھرڈ رجب آج دن جو گزرا ہے دو کا تھا کل تین کا ہے اس اعتبار سے ہم نے چاہا کہ ولو المہدی ٹی وی سے سہی اپنے دسویں امام کی یاد میں ایک مجلس منعقد کر دینی چاہیے اور دعا بھی کرتا ہوں جتنے میرے بھائی بہن جتنے بزر خرد المہدی سے امام حادی علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشحال فرمائے اور امام علیہ السلام کا جو سامرہ شریف میں روزہ ہے ان کے بیٹے کے روزے کے ساتھ اس روزے کی اللہ حفاظت فرمائے اور امام علی نقی علی کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دائش سے محفوظ رکھے دنیا بھر میں جہاں شیعان علی علی سلام آباد ہیں ان کو دہش کر دوسرے اللہ تعالی محفوظ و مسؤون و معمون فرمائے مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے حضرات و خواتین آج ہم نے چاہا کہ ایک مختصر سی میلس امام علی نقی الحادی سلام اللہ علی کی یاد میں استشاد کے موقع پر ورچول آن لائن المہدی ٹی وی سے پیش کر دی جائے تاکہ کم از کم ہم نے امام پاک کو یاد کیا ہو جیسا کہ کل امام محمد باقر علی السلام کے جشن ٹی وی سے نشر ہوئے تھے آمال رجب نشر ہوئے تھے آج ہم نے چاہا کہ امام علی نقی علی السلام کی یاد میں شہادت کے موقع پر مختصر سی مجلس کا انعقاد ہو جائے تقریباً انہی مطالب کے ساتھ آج کی حد تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دو جملے مسائب کے میں ارز کروں گا مسائب میں جو زہر حلاح الامام علی نقی الحادی علی وہ اتنا سخت تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے ہمارے ان اماموں کو اس لیے بھی زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے وطن سے دور تھے جب وطن کے قریب ہوتے ہیں تو رشتہ دار آتے ہیں رشتہ دار آ کر تجیز و تکفین میں مدد کرتے ہیں تدفین میں مدد کرتے ہیں یہ ہمارے امام جن میں سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہیں امام علی رضا علیہ سلام ہیں امام محمد تقی جواز علیہ سلام ہیں امام علی نقی علی سلام ہیں امام حسن اسکری علی سلام ہیں یہ غربت میں شہید ہوئے ہیں پردیس میں اور جس جگہ یہ دفن ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے سامر راہ یعنی سر رمن راہ وہ خوش ہو گیا جس نے اس سرزمین کو دیکھا ہمارے ان امام کی ایک اور مظلومیت یہ بھی ہے کہ ان عسکری ہیں ان کے روزوں کو گرایا گیا توہین کی گئی اگرچہ نئے سرے سے روزے پھر سے الحمدللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ آج بھی تلائی گمبت کے ساتھ موجود ہیں میں یہاں ایک ہی جملہ کہوں گا اے امام علی نقی علیہ السلام عالم غربت میں آپ کی شہادت ہوئی مگر آپ کے صاحب زادے امام حسن عسکری علیہ سلام موجود تھے اگرچہ سید حسین سید محمد دنیا سے چلے گئے مگر امام عسکری موجود تھے جنہوں نے آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جنہوں نے آپ کی تجہیز و تکفین بھی کی تدفین بھی فرمائی لا یومک یومک یا ابا عبداللہ مگر کوئی نہیں تھا کربلا میں جو فاطمہ کے لال کو دفناتا نہ امام حسین کو کفن پہنایا گیا نہ وقت پر نماز آدھا کی گئی اور نہ ہی وقت پر تدفین ہوئی تین دن تک فاطمہ کے لال کا جنازہ تبتی ریت پہ پڑھا رہا موجزے کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام نے آ کر دفن کیا اور یہی عباسی ملعین تھے کہ ایک ملعون نے امام پاک کے بدن متحر کو ہڈیوں پسلیوں کو نکالا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان کو آگ لگا دی جائے اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوا بیل چلائے گئے تو بیل مر گئے مگر چلے نہیں پانی چھوڑا گیا امام حسین کی قبر پر پانی رک گیا حائر پر اور جب آگ کی کوشش کی گئی تو آگ بھی قریب نہ پہنچی لا یومک یومک یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا امام الحادی ورحمت اللہ وبرکاتہ